نمسکار میرا نام ہے پروہات کمار فسریز اکسپارٹ سواگت کرتا ہوں آپ کا آج کی ایک اور بہترین خاص اور جوجس ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مچھلی پالن کے نام پہ ہونے والی کچھ ایسی کریاں کے بارے میں یا ایسی گھٹناوں کے بارے میں یا اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں جس کے بارے میں آج بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو جب میں نے اس چینل کی شروعات کی تھی تو اس کے پیچھے کا بیسک موٹیف تھا مہراش اور ایم پی کے کسانوں کے دوارہ لگائی جانے والی فاسی مجھے ضرورت نہیں تھی اس چینل کو بنانے کی میں فسریز گریجویٹ ہوں پوشٹ گریجویٹ اور پی ایش ڈی کرنے کے بعد میں کہیں بھی ریسرچر یا کسی اچھی گورنمنٹ پوشٹ میں جوب لے سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ میں نے اس کام کے علاوہ یہاں پہ لوگوں کو ایزدوکیٹ کرنا لوگوں کو سکھانا شروع کیا اپنے ٹائم کو نکال کر اپنے ٹائم کو بچا کر لیکن اب کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے میں اس چینل پر بیسیکلی بات کرتا ہوں مچھلی پالن کے بیسے میں جس کے دوارہ آپ مچھلی پالن کر کے پیسے کما سکتے ہیں یہاں پہ میں اس سمبندھ میں بات کرتا ہوں لیکن بہت سمیں سے کم سے کم پچھلے ایک سال سے دیش کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں مچھلی پالن کے نام پہ جو کی سرسر فراد ہیں گلت ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے کی جا رہی ہیں اور میں ایسے ٹوپکوں کو اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہوں کیونکہ میرا جو موٹیف تھا کہ لوگوں کو سکھانا تو میں اس پر فوکس کر رہا تھا لیکن ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک میسیج آیا اور میسیج میں ایک کمپنی کے ایک ایزینٹ نے مجھے ایک آفر دیا کہ آپ ہماری اس کمپنی میں اپنے جو ویورز ہیں یعنی جو آپ لوگ ہیں آپ کو میں بتاؤں ان کمپنی کی سکیم کے بارے میں اور انہیں جوائن کرواؤں اور جوائن کروانے کا مجھے وہ پرسینٹیز دیں گے اور وہ ایک بڑا پرسینٹیز یعنی جو آپ پیسہ انہیں دیں گے لگ بھگ اس کا پچیس پرتیسط تک پرسینٹیز دینے کی بات کر رہے تھے پر کیا یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی کیا سکیم ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں کیا یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں کیا یہ سمبو ہے جو یہ کر رہے ہیں آج میں اس کے بارے میں کمپلیٹ اینلیسز کر کے آپ کو بتانے والا ہوں اس کے بارے میں پولا ویشلیس نڑ آپ کو دینے والا ہوں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ آفر میرے پاس آیا میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ اب اس کی اوپر ویڈیو بنانا ضروری ہے کیونکہ اب یہ کمپنیاں حد سے آنگے بڑھ رہی ہیں اور اب یہ بہت زیادہ لوگوں کو ایفیکٹڈ کر رہی ہیں اور لوگوں کے اندر آویرنیس کم ہونے کے قرارے کیونکہ مشلی پلن کے بارے میں جب بیسک جانکاری ان کو نہیں ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کرپانہ سمبھوی ہے یا نہیں ہے جو یہ کمپنیاں دعویٰ کر رہی ہیں اور وہ پیسہ ان کمپنیوں کو دے دیتے ہیں جس کے کان بعد میں انہیں تھگی محسوس ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور انت میں کہہ سکتے ہیں کانونی پرکریہ ہیں الجنے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ یہ کمپنیاں کس طرح کے آفر کو سامنے رکھتی ہیں یہاں پہ دو طرح کے آفر کی بات کی گئی ہے جہاں پہ میں نے پورے کہہ سکتے ہیں کہ جو سکیم سے اس کی اوپر میں نے پرپریریشن کیا تاکہ میں آپ کو پوائنٹ وائی پوائنٹ چیزیں سمجھا سکوں تو دو طرح کی سکیموں کے بارے میں بات کی گئی ہیں جہاں پہ بتایا گیا ہے پہلی سکیم ہے کہ یدی آپ کے پاس ایک اکڑ جمین ہے اور آپ پانی کی بیوستہ کر سکتی ہیں تو آپ کو اس کمپنی کو گیارہ لاکھ روپے دینے ہیں یدی آدھا اکڑ جمین ہیں تو آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے دینے ہیں اور اس کے بعد کمپنی آپ کو کیا دے گی کمپنی وہاں پہ جال بنا کے دے گی تلاب خود کے دے گی فینسنگ لگا کے دے گی یعنی مچھلی پلن کی پوری بیوستہ آپ کو کمپنی کر کر دے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیا ریٹن میں ملے گا اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ چوکی دار جو کہ آپ خود لگ سکتے ہیں چوکی دار کے طور پہ تو یعنی آپ خود لگتے ہیں تو آپ کو آٹھ ہجار روپے یعنی آپ گیارہ لاکھ روپے والی سکیم کو لیتے ہیں تو آٹھ ہجار روپے اٹھارہ مہینے تک آپ کو ملیں گے یعنی اٹھارہ مہینے کا جو یہ پروگرام اٹھارہ مہینے کا ہے جس میں آٹھ ہجار روپے چوکی دار کو دی جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بجلی بل کی بات کی گئی ہے تو بجلی کے لیے دو ہجار روپے کمپنی کے طرف سے دی جائیں گے اور وہ وقتی جس کی جمین ہوگی اور جو گیارہ لاکھ روپے نویز کرے گا اسے ایک لاکھ تیس ہجار روپے اٹھارہ مہینے تک ہر مہینے دی جائیں گے یہ ان کی سکیم ہے اس کے ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اکڑ کے طلاب میں ستر ہجار بچوں کو چھوڑا جائے گا اب یہ سکیم پوری طریقے سے غلط ہے یہ سکیم کیسے فراڈ ہے اور یہ کام کے طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں لیکن اس کے پہلے آپ ایک سکیم کے بارے میں سمجھئے جسے پونجی سکیم کہا جاتا ہے دراصل اٹلی میں جنمے چارلز پونجی کے نام پہ ایک سکیم مل آئی اٹلی میں ایک وقتی کا جنم ہوا تھا جس کا نام تھا چارلز پونجی جو کہ یدی آپ نے ہندوستان میں نٹور لال کا نام سنا ہوگا تو اٹلی کا نٹور لال تھا چارلز پونجی جس نے لوگوں کو اس طریقے کے آفر دیئے کہ آپ اتنا پیسہ نویز کریے اور آپ کو بھاری بھر کم ریٹن ملے گا اور وہ جب بھاری بھر کم ریٹن کے چکر میں لوگ پیسہ چارلز پونجی کو دے دیتے تھے یا اس کے سکیم میں نویز کرتے تھے تب وہ پیسہ لے کے رفو چکر ہو جاتا تھا چارلز پونجی نے اٹلی کناڑا اور امریکہ میں اتنا زیادہ سکیم کیا کہ بعد میں انیس سو چونسٹھ میں اوکسفرڈ یونیورسٹی کی انگلیس ڈکسنری میں چارلز پونجی کا پونجی لے کر پونجی سکیم یا پونجی سکیم کے نام سے ایک کی ورڈ ایڈ کر دیا گیا یعنی آپ لیٹی ڈکسنری دیکھیں گے اوکسفرڈ کی جو کی بسوستر یہ ڈکسنری ہوتی ہے انگلیس کی اس میں بھی ادھی آپ پونجی سکیم کے بارے میں یا پونجی سکیم کے بارے میں سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک فراد سکیم ہوتی ہے جہاں پہ ایک نویسک کو اچھ ریٹن کے نام پر تھگ لیا جاتا ہے تو یہ سکیم ایک طرح کی پونجی سکیم ہی ہے کیسے اب یہ کام کیسے کرتے ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ تیس ہزار روپے آپ کو پر منت دیں گے تو یہاں پہ جو آدمی گیارہ لاکھ روپے نویس کر رہا ہے وہ سوستا ہے کہ آٹھ ہزار روپے ہم کو مل جائے گا اٹھارہ مہینے تک چوکی داری کا جو ہم خود کر لیں گے اس طریقے سے وہ ہوتا ہے ایک لاکھ چووالیس ہزار روپے دو ہزار روپے اٹھارہ مہینے تک مجھ لے گا بجلی کا بل کا جو ہوتا ہے چھتیس ہزار روپے اور ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے حساب سے اٹھارہ مہینے تک یادی کمپنی آپ کو دیتی ہے پیسہ تو وہ ہوتا ہے تیس لاکھ چالیس ہزار روپے یعنی یادی تینوں کو جوڑ دیا جائے تو لگ بھگ آپ گیارہ لاکھ روپے یادی نویز کرتے ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے تو آپ کو ریٹن میں یادی آپ چوکی داری بھی خود کر رہے ہیں تو ریٹن میں کتنا پیسہ ملے گا لگ بھگ پچیس لاکھ بیس ہزار روپے اور اتنے بھاری بھرکم ریٹن پانے کے چکر میں نویزتک یا کہہ سکتے ہیں جو کسان ہے یا مدھیمورگی لوگ ہیں جو انہوں نے جوڑ جوڑ کر چھوٹا چھوٹا پیسہ جوڑ کر اپنی جمع پوجی اکھٹی کی ہے ان کمپنیوں کو دے دیتی ہے پر کیا ان کمپنیوں کو لوٹ ان کو پیسہ نہیں ملتا جو لوگ کو دیتی ہیں نہیں اب یہ کام کیسے کرتے ہیں دیکھئے یہ پونجی سکیم کے تحت کام کرتی ہیں پونجی سکیم بیسیکلی کس طریقے سے کام کرتی ہے آپ یہ لوگ سب سے پہلے جو پونجی سکیم ہے اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی گاؤں میں جائیں گے اب اس گاؤں میں کسی ایک آدمی کو پکڑیں گے اس سے بولیں گے کہ آپ بھائی ہماری سکیم میں دس ہزار روپے لگاؤ اور آپ کو بیس ہزار روپے ریٹن مل جائیں گے تو وہ آدمی دس ہزار روپے لگا دیا تو انہوں نے اس آدمی کو بیس ہزار روپے دے دیئے تو وہ جب اس کو بیس ہزار روپے ملیں گے تو وہ گاؤں کے چار چھے آٹھ دس لوگوں کو اور بتائے گا تو چار پانچ لوگ اور نکل کر سامنے آئیں گے تو جب چار پانچ لوگ اور لائیں گے تو سب لوگ دس 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 ہجار روپے دیں گے تو اب کمپنی کے پاس آئے پچاس ہجار روپے اور کمپنی نے سب کو بیس بیس ہجار روپے ریٹن کر دیئے تو پانچ لوگ اب پچیس لوگوں کو بتائیں گے اور پچیس لوگ پچاس لوگوں کو بتا دیں گے اور جیسے ہی سنکھیا پچاس جو کمپنی کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس تک پہنچتی ہے تو اس اسٹیج میں کمپنی پیسہ لے کر گایاب ہو جاتی ہے یہ بیسیکلی پونجی سکیم ہوتی ہے جو یہاں پہ سروع میں ایک پرکار سے جال فکا جاتا ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے چڑیوں کو پکڑا جاتا ہے کہ پہلے دانہ ڈالا گیا ایک دانہ چڑیوں نے کھایا چڑیوں کو لگا گیا مجا آ گیا دوسرا دانہ کھایا پھر دو چڑیوں آئے پھر تین چڑیوں آئے پھر پانچ چڑیوں ہو گئی اس نے اپنا جال نیچے گرائی اور پوری چڑیوں جال میں پھس گئی تو دانے کے لالچ میں ایک چڑی آتی ہے ایک کے پیچھے دوسری دوسری کے تیسے تیسری اور بعد میں جب ایک اتنی ایماؤنٹ ہو جاتی چڑیوں کی کی اب سکاری کا کام بن جائے گا تو سکاری اپنا جال فکتا ہے اور پوری چڑیوں کو اپنے جال میں پھسا کر گائب ہو جاتا ہے تو یہ سکیم کچھ ایسی ہی ہے جو کی چارل سپونجی دوارہ بنائی گئی تھی اور یہ ہیومن سائیکولوجیکل سک سکیم ہے کہ جہاں پہ گاؤں کے ایک آدمی کو جب فائدہ ہوتا دکھتا ہے تو تین چار لوگ آٹومیٹک اس سکیم میں لگانا شروع کرتے ہیں اور آپ دیکھئے نا گیارہ لاکھ روپے کا نیویز کر کے اور کیول ایک اکر جمین کا آپ کمپنی کو دے رہے ہیں اور آپ پچیس لاکھ بیس ہیار روپے سال کا ریٹرن لے رہے ہیں ایگریکلچر سے یہ لے پانا بلکو اسمب ہوئے کیونکہ ایک اکر جمین سے ایک کسان سال بھر میں عمومن پچاس ہیار روپے ہی پرو ریٹرن مل جائے گا تو یہ پانجی سکیم ہو اور اس طریقے سے کمپنیاں کام کرتی ہیں اب یہ کیا کریں گی ایک آدمی پکڑیں گی پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا پھر چوسہ اور جب یہ کچھ ہزار لوگوں سے کٹرسٹ جیت لیں گے اور کچھ ہزار لوگ ان کے کمپنیوں میں نویز کریں گے تب یہ گائب ہو جائیں گی اور پھر یہاں پہ جو کہہ سکتے ہیں ماس میں جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سنکھیا میں ہیں وہ آخری میں تھگ لیے جائیں گے تو سروع میں یدی آپ کے آس پ بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو سروع میں یعنی ایک دو پانچ لوگوں کو یہ کمپنیاں برابر سے ریٹرن دے رہی ہیں تو اس کے چکر میں مت پڑھئے یہ پوری طریقے سے ایک جال ہے جس میں سائیکولوجیکل طور پر آپ کو فسانے کی کوسس کی جا رہی ہے اب میں بات کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو بات کر رہی ہیں وہ سمبھو ہے اور سمبھو ہے تو کیوں اور نہیں ہے تو کیوں نہیں اب دیکھئے بات کرتے ہیں کہ کمپنی کیا کہہ رہی ہے کمپنی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں گیارہ لاکھ روپے دیجئے اور ایک ایکڑ کی جمین دے دیجئے تو اس طریقے سے پچیس لاکھ بیس ہجار روپے تو کیول اس کسان کو آپ کو لوٹانے ہیں جس کی جمین پہ آپ نے مچلی پلن کیا ہے تو یدی پچیس لاکھ بیس ہجار روپے میں کچھ اور خرچیں جوڑ دیے جائیں تو تقریباً چھبیس لاکھ روپے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ کے ریٹرن ہی کرنے ہیں تو یدی ہم گیارہ لاکھ روپے کا چھبیس لاکھ روپے مانیں تو کتنا ریٹرن ہوتا 18 مہینے میں قریباً 236 پ بھی نویز کی سکیم میں پاپانہ اسمبھو ہے 236 پرسینٹن آپ کبھی نہیں پاسکتے اب یہ مان کے چلتے ہیں کہ چھبیس لاکھ روپے تو کمپنی کو اس وقتی کو دینا ہے جس نے مچلی پالن کے لیے گیارہ لاکھ روپے دیے اور جمین دی تو کمپنی بھی تو کچھ اپنا فائدہ لکھا لے گی تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ چار لاکھ روپے کمپنی اپنا فائدہ نکالتی ہے تو اس طریقے سے تیس لاکھ روپے تو کمپنی کو کم سے کم اس جمین سے کمانے ہی چاہیے لیکن یہاں پہ ٹھہریے یہ ادھورے آکڑے ہیں کیونکہ ابھی مچلی پالن میں جو سب سے بڑے دو خرچے ہوتے ہیں پہلا خرچہ فیڈ کا اور دوسرا خرچہ سیڈ کا یہ دونوں خرچے جوڑے نہیں گئے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپنی کیا کہتی ہے کمپنی کہتی ہے کہ وہ تلاب خودوا کر دے گی تو ایک ایکڑ کا تلاب خودوا آنے کا خرچ قریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک ہوتا ہے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ چلیے پچاس ہزار ہزار روپے ہی کمپنی کا خرچ ہو رہا ہے اب وہاں پہ کمپنی کا یہ دعبہ ہے کہ ستر ہزار بچے چھوڑے جائیں گے تو عمومن ایک بچے کی قیمت اسی پیسے سے ایک روپے بیس پیسے تک ہم مان سکتے ہیں یا ایوریج مانے ایک روپے تو قریباً ستر ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کہ آپ کے بچے ہی آئیں گے تو دیڑ لاکھ روپے آپ کے یہ ہو گئے اور جدی ہم بات کریں ستر ہزار بچے جدی آپ ڈال بھی رہے ہیں تلاب میں آپ کے پاس ہے کہ ایسی سکیما بھی گئی کہ آپ ایک اکڑ تلاب میں ستر ہزار بچے کا پالن کر بھی سکتے ہیں تو ستر ہزار بچوں میں سے ہم یہ مان کہ چلتے کہ کچھ بچیں مر جائیں گے تو مان کر چلتے کہ ستار ہزار بچے آپ کے سروائیب کر پائیں گے جن کو آپ انت میں ایک کلو کر کے بیچ پائیں گے تو یعنی ایک مچھلی کا ایوریج ایف سی آر مانے یہاں پہ کہیں اس پرشن نہیں کیا گیا کہ کونسی مچھلی کا آپ پالن کر رہے ہیں تو ہم یہ مان کر چلتے ہی ہم کسی ب مچھلی کو بڑھانے کے لیے ایک دسملو سات پانچ نہیں ایک کلو کی مچھلی کے لیے سترہ سو پچاس گرام آپ کو فیٹ کھلانا پڑے گا اس طریقے سے دس ستر ہجار مچھلی کو آپ نے طلاب میں چھوڑا اور اس میں سے ساٹھ ہجار مچھلی ساٹھ ہجار کہہ سکتے ہیں کلو مچھلی دس ہجار مچھلیاں مر گئیں موٹلیٹی ہو گئے اس میں تو ساٹھ ہجار مچھلیوں کا آپ اتپادن لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک لاکھ پانچ ہجار کلو مچھلی کا دانا کھلانا پڑے گا اتنی ہائی ڈینسٹی میں مچھلی کو پالن کرنے کے لیے تو یدی ہم مان کے چلتے ہیں کہ آپ تیس روپے کلو والا دانا بھی مچھلی کو کھلا رہے ہیں تب بھی آپ کے دانے کا خرچ قریبا اکتیس لاکھ روپے ہوتا ہے تو اکتیس لاکھ روپے آپ کے دانے کا خرچ ہو گیا تیس لاکھ روپے اور ایک لاکھ روپے آپ کے بچے ڈالے کا خرچ مان کے چلتے ہیں تو قریبا 64 سے 65 لاکھ روپے آپ کا یہ خرچ ہو گیا اور اب اس کے بعد آپ نے کچھ ایمپلوئی بھی رکھنے ہوں گے جو کی بار بار طلاب میں جائیں گے جو کی فسریز کے ایکسپارٹ ہوں گے تب ہی تو آپ مچھلی پلن کر باپ آ رہے ہوں گے تو ان ایکسپارٹس کو آپ کو پیونٹ بھی دینی ہوگی آپ کی کمپنی ہے تو اس کا اسٹاپ بھی آپ کو رکھنا ہوگا اور اس کے علابہ ابھی جو نیا ایکٹ آیا ہے اگری کلچر کے جو بل تین بل پاس ہوئے ہیں اس میں کانٹریکٹ فارمنگ کیوں کہ یہاں پہ یہ سپشٹ کہا گیا کہ ایک کشٹمر کے ساتھ ایک فارمر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جائے گا تو یہ کانٹریکٹ فارمنگ ہے تو جو اس میں فارمر کی آئے ہوگی اور جو کمپنی کی آئے ہوگی دونوں میں ٹیکس لگنے والے ہیں تو آپ کے ٹیکس بھی لگیں گے تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ سارے منافع اور سارے کھرچیں کرنے کے بعد آپ کو تقریبا ستر لاکھ روپے کا مچھلی کا اتپادن کرنا ہوگا تب آپ مچھلی پالن کا کھرچ مچھلی پالک جس کی آپ نے جمیل لی ہے جس سے گیارہ لاکھ روپے دیئے ہیں اس کو پائیسی دینے کے بعد آپ چار سے پانچ لاکھ روپے بچا پائیں گے جب آپ ایک اکڑ سے ستر لاکھ روپے کا اتپادن لے پائیں گے تو یدی میں میں نویز کی بات کروں تو کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ گیارہ لاکھ روپے کا یہاں پہ آپ کو نویز کرنا ہے تو گیارہ لاکھ روپے کے نویز سے کتنا ریٹرن کی بات ہو رہی ہے یدی ستر لاکھ روپے کی اتپادن کر رہے ہیں گیارہ لاکھ کے نویز سے تو چھہ سو چھتیس پرتیسٹ اٹھارہ مہینے میں چھہ سو چھتیس پرتیسٹ ریٹرن دینے کی کمپنی کا دعویٰ ہے کیونکہ کمپنی کے جو آکڑے ہیں وہ یہیں کہہ رہے ہیں جو میرا انیلیسیس ہے وہ یہیں کہہ رہا ہے کیونکہ جو دعوی کمپنی کر رہی ہے اس کے انصار یدی کمپنی نے چھہ سو چھتیس پرتیسٹ سے کم منافع لیا یا ریٹرن لیا نویز میں تو کمپنی لاؤس میں چلی جائے گی تو اب یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی جھوٹ بول رہی ہے کیسے جھوٹ بول رہی ہے یدی کمپنی کے پاس اتنی چھمتا ہے کہ گیارہ لاکھ روپے نویز کر کے چھہ سو چھتیس پرسنٹ یعنی ستر لاکھ روپے کا نویز کمپنی لے سکتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یدی آپ کسی بھی بینک سے لاؤن لیں گے گیارہ لاکھ روپے کا تو آپ کو بارہ پرسنٹ سالانہ در پہ آسانی سے لاؤن مل جاتا ہے یدی آپ کورپریٹ لاؤن لیں گے تو بھی پہ بارہ پرسنٹ سالانہ در سے بارہ پرسنٹ یدی میں گیارہ لاکھ کی بات کروں تو ایک لاکھ بتیس ہزار روپے ہوتا ہے اور یدی میں جمین کی بات کروں کہ آپ کو دو چیزیں چاہیے گیارہ لاکھ روپے دوسرا آپ کو ایک اکڑ جمین چاہیے آج دیش کے اندر جمین کی کیمہ چالیس سے پچاس ہزار روپے اکڑ سے لے کے ایک کروڑ روپے دو کروڑ روپے دف کروڑ روپے اکڑ تک ہے تو یدی آپ مچھلی پâlن کے دیش سے جمین آپ کو چاہیے تو جروری نہیں کہ وہ ایک کروڑ روپے والی ایکڑ والی جمین ہو وہ پچاس ہزار چالیس ہزار روپے ایکڑ والی جمین کسی جنگل کے کناریاں کسی ایسے آؤٹ ایریا میں آپ لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو چالیس پچاس ہزار روپے ایکڑ کی جمین مل جائے گی تو ہم یہ مان کی جلتے ہیں کہ آپ کو ایک ایکڑ جمین خریدنے کے لیے کہ رائے پہ بھی نہیں لینا آپ کو خریدنے کے لیے ایک لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے بہت آؤٹ ہے بہت بیک ورڈ ہے لیکن وہاں پہ مچھلی پالن کر پانا سمبھو ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک لاکھ روپے ایکڑ جمین مل جاتی ہے تو گیارہ لاکھ روپے جو آپ نویز کے لیے مانگ رہے ہیں اور ایک ایکڑ جمین مانگ رہے ہیں تو گیارہ لاکھ روپے آپ بینک سے لون لے لیجیے اور ایک ایکڑ جمین کے لیے بینک سے لون لے لیجیے تو بارہ لاکھ روپے کا آپ کو لون لینا ہے اور یعنی 12% کی در سے یعنی آپ لون لیتے ہیں تو آپ کو ایک سال میں ایک لاکھ چوالیس ہجار روپے ہی لٹانی ہے تو یعنی ایک سال کے بعد یعنی کمپنی لٹائے گی تو وہ تقریباً ہوگا تیرہ لاکھ چوالیس ہجار روپے تو یعنی گیارہ لاکھ سے کمپنی ستر لاکھ روپے بنانے کی چھمتہ رکھتی ہے تو وہ ایک دیڑھ لاکھ روپے بینک کو لون دے کر بیاج دے کر لون لے کر اس میں بیاپار کیوں نہیں کر لیتی وہ آپ لوگوں کے پاس کیوں آ رہی ہے یہ پرسند کب اسے ہے اور یہیں سے پون روپ سے سندہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دی کمپنی کے پاس اتنی چھمتہ ہے تو وہ کیوں آپ کو پچیس لاکھ روپے پچیس چھبیس لاکھ روپے آپ کو واپس کر رہی ہے وہ ایک دیڑھ لاکھ روپے بینک کو بیاس دے دے اور باقی پیسے اپنے پاس رکھ لے لیکن وہ آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی گھڑ بڑی ہے کوئی گھڑ بڑ ہے کوئی گھوٹالہ ہے اب میں بات کرتا ہوں بیگیانک درشتی کون سے کیا ایک ایک اڑ میں ستر ہزار روپے کا نویز کر پانا یا پھر ستر ہزار مچھلیوں کا شٹاک کر پانا سمبھو ہے تو میں مچھلیوں کے بارے میں لگاتار پڑھتا ہوں میں نے اسی کی اوپر پوری پڑھائی کی اسی کی اوپر گریجویشن کیا میں لگاتار سائنٹسٹوں کے ریسرچروں کے پی ایش ڈی ہولڈرز کے سمپرک میں رہتا ہوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بک سے لے کر گراؤنڈ تک میں نے جمین کی خاک بھی چھانی ہے اور کتابوں کی دھول بھی اڑائی ہے میں نے دونوں کام کیے ہیں اور یدی میں آپ کو سرکاری آنکھڑے کی بھی بات کروں تو سب سے زیادہ مت اتپادن لینے والا راج آندھر پردیس ہے اور آندھر پردیس کی جو چھمتا ہے ادھکتم چھمتا دیکھی گئی ہے وہاں پہ ایک اکڑ سے چھے سے کیول سات لاکھ روپے کے مشلی کا اتپادن آندھر پردیس میں لیا جا پا رہا ہے جو کی دیس میں ادھکتم ہے اور یدی ہم دیس کے آستن مشلی پلنگ کے اتپادن کی بات کریں تو تین لاکھ سے چھے لاکھ تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے کی مشلی آستن اتپادت کی جا پا رہی ہے دیس میں ایک اکڑ جمین سے لیکن آندھر پردیس میں یہ کتنی ہے وہ تقریباً ہے چھے لاکھ سے سات لاکھ روپے تک کی مشلی وہاں کے مشلی پالک اتپادت کر پاتے ہیں تو وہاں کے مشلی پالک آندھر پردیس کے مشلی پالک کا اتحاس پرانا ہے وہ کوشٹل ایریا ہے یعنی سمودر سے لگایا ایریا ہے تو پرانا اتحاس ہے وہاں پہ ایکسپرٹس بھی ایویلیبل ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ ساری سبدایں ایویلیبل ہو جاتی ہیں اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ادھکتم چھے لاکھ کا جب وہاں پہ ایک اکڑ سے اتپادن لیا جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کمپنی ایسا کیا کر رہی ہے جو ایک اکڑ سے ستر سے ساٹھ سے ستر لاکھ روپے کی مشلی کا اتپادن لے سکتی ہے اور ویگیانک درشتی کونڈ سے بھی یہ سمبھو نہیں ہے کسی بھی مشلی کا آپ پالن کریں تو اتنا ادھک اتپادن نہیں لیا جا سکتا تو ایسی سکیم ہمارے مانینی نریندر مودی صاحب کو بتانی چاہیے تاکہ وہ دیس کی الگ الگ سکیموں میں ریلوے میں ائر ویز میں اور روڈ میں پیسہ خرچنا کر کے پورا پیسہ انہی سکیموں میں لگا دیں تاکہ ایک ہی دیس میں دیس سونے کا چڑھیا بن جائے پر ایسا نہیں ہے سرکار بھی جانتی ہے کہ مشلی پالن جیسے ہیں باقی بیع پار ہیں ویسے بھی مشلی پالن کا بیع پار ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اس ویڈیو کو آپ کو آخری تک دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ میں ایک ڈیپ اینالیسس کر رہا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یدی ایسی سکیمیں سمبھو ہو پاتی تو کیا ہوتا ایسی سکیمیں سمبھو ہو پاتی تو آج جو ٹاٹا اور امبانی ہیں وہ مچھلی پالن ہی کر رہے ہوتے وہ ریلائنس پیٹرو کیمیکل میں کام نہ کر رہا ہوتا ٹاٹا اپنی گاڑیاں نہ بنا رہا ہوتا اتنے لفڑے کوئی نہیں پالتا سارے لوگ بس یہی کام کر رہے ہوتے 12% پر اکسی لوگ لیتے اور 636% ریٹرن پا رہے ہوتے تو یہ سرسر بیگیانک درشتری کونٹ سے بھی سمبھو نہیں ہے آرسک درشتری کونٹ سے سمبھو بھی نہیں ہے اور میرے اپنے وقتیقت بیچاروں سے بھی یہ سمبھو نہیں ہے اس لئے ایسی چیزوں سے بچنا ہے ان میں فسنا نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک اور بات جو کہ آپ کو جاننا بہت جروری ہے یہ کہ یدی آپ اس طرح کی سکیم میں کوئی بھی پیکٹی پیسہ لگا رہا ہے تو واسط وقتہ میں وہ مچھلی پالن میں نویس نہیں کر رہا ہے وہ ایک ایسی سکیم میں نویس کر رہا ہے جہاں پہ 11 لاکھ روپے لگانے پہ 26 لاکھ روپے آپ کو واپس مل سکتی ہیں مطلب آپ نویس کر رہے ہیں اور نویس کے بدلے میں ریٹرن پانے کی امید کر رہے ہیں تو یہ کمپنی ساتھ یہ کہتی کہ ہم آم کی پیٹھ لگائیں گے اور آم کی پیٹھ سے اتپادن کریں گے 11 لاکھ روپے دیجئے ایک ایک جمین دیجئے اور ہم آپ کو آم بیچ کر ہم آپ کو اتتا پیسہ دے دیں گے تو یہ لوگ مچھلی پالن میں جو سکیم میں پیسہ لگا رہے ہیں وہ کسی اور سکیم میں لگانے لگتے تو اس کا سمبند واسطوک طور پر مچھلی پالن سے سیدھے طور پر نہیں ہے لیکن انہیں کوئی آدھار چاہیے کہ ہم اس طریقے سے پیسہ کما کر بتائیں گے تو انہوں نے مچھلی پالن کو چل لیا تو یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نویس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو سب سے پہلی سکیم ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنا پیسہ لگا کر پیسہ کما سکتے ہیں وہ ہوتی ہے ایف ڈی ایف ڈی نارمل کسی بھی بینک میں آپ کرواتے ہیں تو چھے سے آٹھ پرسنٹ تک کا ریٹن دیتی ہے یعنی آپ گیارہ لاکھ روپے کسی بینک میں ایف ڈی کرواتے ہیں تو آپ کو ساٹھ سے ستر ہزار روپے تک ایک سال میں بیاج کا ریٹن ملے گا جو کی کسی بھی معنی میں چھبیس لاکھ تک آپ کو نہیں پہنچائے گا یعنی آپ گیارہ لاکھ روپے کریں گے تو آپ کو گیارہ لاکھ اسی ہزار روپے گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے واپس ملے گا ایک سال میں پھر اس کے بعد جو دوسرا نویز کا مادھیم ہے وہ ہے شٹاک مارکیٹ جسے ہم سیئر بجار کہتے ہیں سیئر بجار میں الگ الگ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے ویکتی سیئر خریدتے ہیں میں آپ کو ایک ویکتی کا نام بتاتا ہوں جن کا نام ہے وارن وفٹ وارن وفٹ نے اپنی لائف میں شٹاک مارکیٹ میں تیرہ سال کے عمرے سے نویز کرنا شروع کیا اور وہ آج شٹاک مارکیٹ میں نویز کر کر کے کر کر کے دنیا کے تیسرے سب سے امیر آدمی بن گئے ہیں ان کا اس تھان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن عمومن وہ ٹاپ ٹین کی لسٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں تو یدی ہم وارن وفٹ کے پورٹ فولیو کو بھی دیکھیں تو سال بھر میں وہ پچیس سے چالیس پرسنٹ کا ریٹن ہی لے پاتے ہیں یعنی وہ بھی یدی دس لاکھ روپے سٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں تو اس سے وہ دو سے تین لاکھ روپے ہی سال بھر میں کما پاتے ہیں وہ بھی گیارہ لاکھ روپے کا سٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگا کر چھبیس لاکھ روپے کسی بھی معنی میں نہیں کر سکتے ہیں اور یدی اس سکیم میں اتنا پیسہ بن رہا ہوتا تو وارن وفٹ سٹاک مارکیٹ میں چھوڑ کر انہی سکیموں میں پیسہ لگانا llegar کر دیتے اب میں تیسرا example دیتا ہوں جہاں پہ آپ پیسہ لگا سکتے ہیں وہ stock market کا ہی ایک روپ ہے جسے mutual fund کہا جاتا ہے عموماً ہر کوئی stock market میں پیسہ نہیں لگا سکتا ہے تو وہ ایک fund manager جس کو stock market کا knowledge ہوتا ہے اس کو پیسہ دیتا ہے اور وہ آپ کا پیسہ آپ کے عوض میں stock market میں لگاتا ہے sbi کی mutual fund ہوتے ہیں uti کا mutual fund ہے paytm کے جریہ آپ mutual fund میں پیسہ لگا سکتے ہیں grow کے جریہ لگا سکتے ہیں بہت سارے ایسے applications ہیں جن کے جریہ آپ mutual fund میں نیویز کر سکتے ہیں تو یادی میں mutual fund کی average return کی بات کروں تو سالانہ جو mutual fund کا average return ہوتا ہے وہ 12 سے 15% ہی ہوتا ہے یعنی آپ یادی 10 لاکھ روپے mutual fund میں نیویز کرتے ہیں تو آپ کو سال میں ایک سے دیڑھ لاکھ روپے ہی return مل پائے گا لیکن یہاں پہ اس بات کی guarantee بھی نہیں دی جاتی ہے کہ آپ کو return مل ہی جائے گا یہ cable predictions ہوتی ہیں اس کے علاوہ چوتھا جو طریقہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ return لے سکتے ہو یا پھر نیویز کر سکتے ہو وہ ہوتا ہے real estate مطلب کی گھر مکان جمین یا plot خرید کر یہاں پہ عمومن یادی آپ نے صحیح location میں plot خریدا ہے تو پانس سے سات سال میں آپ کا plot کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے جب وہ دگنی ہو جائے تو آپ اسے بیج کر پیسہ کم آ سکتے ہیں تو یہ تین سے چار طریقے ہیں جہاں پہ آپ نیویز کر کے پیسہ کم آ سکتے ہیں تو یادی آپ کو مچھلی پالن ہی کرنا ہے تو آپ مچھلی پالن سیکھیں اور اس کے بعد سویم سے مچھلی پالن کریں ایسی کسی بھی کمپنیوں کے بہکابی میں نہ آئے جو کہ آپ کو موٹا پیسہ دینے کی وعدہ کرتے ہیں کیونکہ مچھلی پالن واسطیقہ میں ایک طرح کا بیعپار ہے اور بیعپار کا مطلب ہی ہوتا ہے لاب ورحانی بیعپار کبھی ایک سن نہیں چلتا چاہے وہ امانی کا ہو ٹاٹا کا ہو یا بڑڑا کا ہو میرا ہو یا آپ کا ہو بیعپار کا مطلب ہی ہوتا ہے uncertainty یعنی انشتہ یہاں پہ انشتہ ہوگی آپ کو لاب بھی ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو گھاٹا بھی ہو سکتا ہے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ید کوئی آپ کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم آپ کو فکس اس بیعپار میں اتنا پیسہ لگائیے اتنا ریٹرن آپ کو دے دیں گے تو واسطیقہ میں وہ بیعپار نہیں ہے فکس پیسہ کہاں ملتا ہے وہ ملتا ہے آپ کو جوب میں جیدی آپ کہیں جوب کر رہے ہیں اور اس میں بھی سب سے زیادہ چانسے ہوتے ہیں گورنمنٹ جوب میں اور پرائیویٹ جوب میں بھی جیدی کمپنی کی سیتھی اچھی نہیں ہوتی ہے تو جتہ کمپنی سائے دعویٰ کر رہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اتنا کا پیکس دیں گے اس میں بھی وہ کوشٹ کٹنگ کر دیتی ہے مطلب آپ کا پیمنٹ کم کر دیتی تیسے جار روپے کسی سائز آپ کو سیلری بول کی رکھا گیا ہو کمپنی کا دی گھاٹا لگ گیا تو کمپنی آپ کو مہینے کے پچیس ہزار روپے دے گی اور اس طرح کی گھٹنا ہے اس لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پہ آدھی آدھی پیمنٹ یہاں تک کی سینٹرل اور اسٹیٹ گورنمنٹ میں کرنے والے کرمچاریوں کی بھی پیمنٹ کاٹ لی گئی تو آج کے سمیہ میں تو جوب بھی ہنڈر پرسینٹ ہی سیکیورٹی نہیں دیتی ہے کہ آپ کو ایک نشت مہترہ میں پیسہ پیمنٹ یا آپ کے مہینے میں کھاتے میں کریڈٹ ہو ہی جائیں گے تو بیاپار میں ایسا سمبھاؤ نہیں ہے اور یہاں کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو وہ بیاپار ہی نہیں ہے کیونکہ بیاپار کا مطلب ہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ جتہ زیادہ سیکھیں گے فائدی کی سمبھاؤنہ جتہ زیادہ بڑھ جائے گی اور یہاں پہ سیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کیونی ویس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یارہ لاکھ روپے لگاؤ اور اتھا پہ ہائی پروفیٹ آپ ہو جائے گا تو جہاں پہ کچھ لرننگس نہیں ہے مرلہب کوئی لوجک نہیں ہے کوئی لرننگس نہیں ہے کوئی سائنس نہیں ہے تو وہاں پہ پھر آپ تو ایک طرح سے جوہاں کھیل رہے ہیں اب اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں اگلے پوائنٹ کی وہ ہے کی ترکار گورنمنٹ اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے تو بہت ساری گورنمنٹ جو شٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایڈوائز ری بھی جاری کی ہے کہ آپ کو اس طرح کی کمپنیوں سے بچنا ہے کیونکہ اس طرح کی کمپنیوں کے نہ ریجسٹریشن ہیں نہ اس طرح کی کمپنیوں کے کوئی جی ایشٹی نمبر ہیں نہ ہی اس طرح کی کمپنیوں کا کوئی استعت ہے نہ ہی سرکاری ریکارڈ میں ایسی کمپنیاں درج ہیں اور جو ویقتی نے یا جس ایجینٹ نے مجھے سمپرک کیا تھا کہ آپ ہمارے اس طرح کی پلان کا اپنے چینل میں پرچار کر دیجے جب میں نے اس سے پوچھا کی آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا ریجسٹریشن نمبر بتائیے آپ اس کمپنی میں کس پوشٹ میں ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ بتائیے اپنا آدھار کارڈ دیجئے میں نے تمام طرح کی اس سے انکوائری کرنا شروع کی تو اس کے بعد وہ ویقتی گائب ہو گیا اس نے دوبارہ مجھ سے سمپرک ہی نہیں کیا تو اس طرح کی اس کینڈلز اس طرح کی اس کیم اس طرح کی کہہ سکتے ہیں کی پونجی سکیم آج مارکیٹ میں مچھلی پالن کے نام پر چل رہی ہیں تو بیسیکلی میرا ادیس نہیں ہے کہ میں اس طرح کی ٹاپک کی اوپر اس چینل پر بات کروں لیکن چونکہ یہ مچھلی پالن سبمندت ہے اس لئے جروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں اور اس کے بارے میں آپ کو ایک پروفر انفرمیشن ہونی چاہیے تو دوستو آپ کو آج اس ویڈیو کو یدی آپ نے آخری تک دیکھا ہے تو آپ پوری طریقے سے سمجھ چکی ہوں گے کہ یہاں پر واسطتہ میں چل کیا رہا ہے اور یہ سمبھو کیوں نہیں ہیں آردھک ویڈیانک اور ساماجک یعنی ہر طریقے سے یہ کیوں سمبھو نہیں ہیں اور یہ کیوں ایک سکیم ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو سیئر کرنا ہے اس ہر وقتی تک جہاں تک آپ سیئر کر سکتے ہیں کیونکہ سوچئے جیدی آپ کے گیارہ لاکھ روپے چلے جاتے تو آپ کا کیتنا برا حال ہوتا تو سائد اس ویڈیو کا آپ کسی تک پہنچاتے ہیں اور کسی تک اس ویڈیو کو آپ جانکاری دیں تو اس کے اس پیسے کو آپ بچا سکتے ہیں اور جو دیس میں بگڑتی کسانوں کی حالت ہے اسے اور بگڑنے سے آپ بچا سکتے ہیں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں تو اس ابھی تک تو میں کہتا تھا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریے سیئر کریے لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو لگتی ہے کہ ہاں لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے تو اسے دوا کر سیئر کریے اپنے واتس اپ میں فیس بک میں کیونکہ کیا پتہ کون وقتی لٹنے والا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ بچ جائے اور اس میں آپ کا ایک بڑا یوگدان ہوگا آپ میں آپ کا اس میں ایک پرسارت ہوگا آپ ایک پرنے کا کام کریں گے تو دوستو امید ہے کہ دیگے جانکاری آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اس طرح کی سکیم سے اس طرح کے فروڈ سے اور نہ کیبل مچھلی پالن کے سمجھ میں بلکہ کسی بھی اور بھی فیلڈ میں کسی اور بھی چھیتر میں کسی اور بھی مادھیم سے یادی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم اتنا پیسہ دیجئے اتنا آپ کو ریٹن دے دیں گے تو ترنت ساتھان ہو جائیے اور سطرخ ہو جائیے اور اس طرح کے چیزوں سے بچنے کا پریاست کریے ملتا ہوں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن جہاں بھارت بندے مہتروں موسیقی